ممتازن کرومیمبر قومی اسمبلی ڈاکٹر آمی لیاقت کا انتقار آمی لیاقت کی تیسری اہلیہ کے گھر بھی سوک کا سما آمی لیاقت کی اہلیہ بھی افسردہ دانیا کی والدہ نے کہا صلاح کے لیے چند روز کا وقت مانگا تھا دانیا ملکتہ آمی لیاقت حسین سے صلاح کا دعویٰ آخری ملاقات کی خواہش کا اظہار کر دیا ہماری تو صلاح ہو رہی تھی ہماری تو صلاح ہو رہی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ایسے مجھے چھوڑ کے چلے جائے کسی فرق کے خلاف نہیں مرام خان کے بیانیے کے لیے لڑا رہا ہوں ملتان بی بی دوستو سترہ میں پی ٹی آئی کے امید وارزین پریشی کی پریس کانفرنس بولے میرا مقابلہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف سے ہے عمران خان میری انتحابی مہم کے لیے ملتان میں جلسہ کریں گے سترہ جولائی کو جیت تحریک انتصاف کی ہوگی ملتان میں زمنی الیکشن کی تیاری نراز ہو گیا کپتان کا ایک اور کھلاڑی رہنما پی ٹی آئی شہد آہر کا ٹی پی دوستو سترہ سے الیکشن لڑنے کا ایان پارٹی رہنماوں کی شہد آہر کو زین پریشی کے حق میں دستوردار ہونے کی درخواست پارٹی رہنما مذاکرات کا پہلا دور ناکام ہونے پر واپس روانہ جب سجے گا میدان ہم ہی فضہ کریں گے ملتان ٹی پی دوستو سترہ ملتان کے لیگ یومیدوار سلمان نہیں کہتے ہیں خواہش تی شاہ محمود قریشی ایک بار پھر میدان میں آتے الیکشن وارے دن بیلٹ پیپر پر حساب ہوگا سترہ جولائی کو عوام تحریک انصاف سے بدلہ لے گی جنوبی پنجاب میں بجلی کا بدترین بہران بارہن سے چودہ گھنٹے لوٹ شڑنگ کرنے لگی حلکان شہروں میں دس اور دہی علاقوں میں چودہ گھنٹے بجلی کی بندش ملتان مظفرگر بہاولنگر کہہ روڑ پکا سمیت دیگر علاقوں میں بجلی کی آنکھ مسولی کاروبار متاثر عوام پریشان حکومت سے لوٹ شیڑنگ کے خاتمے کا مطالبہ جون میں گرمی جوون پر لوٹ پر پیڑے جنوبی پنجاب گرمی کی شدید لہر کی لپیٹھ میں بیجی خان کا بارہ سنتالیس دگری کو چھو گیا ملتان کا درجہ حرارت سنتالیس دگری تک ریکارڈ رہی صحیح تک سے لوٹ شیڑنگ میں بوری کر دی گرمی کی شدت کے باعث ائر کڈیشنر نے کام کرنا چھوڑ دیا محکمہ موسمیات کی گرمی کی شدت میں مزید اضافر کی بیش ہوئی جنوبی پنجاب کے کاسکار یوریا کے لیے ہو گئے خوار خادنا ملنے سے پیداوار متاثر ہونے کا خدسہ کسانوں کا کہنا ہے خاد سستی کیا ہوئی مارکیٹ سے غائب ہو گئی خانے وال اور رن پر کے کسان پھنٹو لائنوں میں لگنے پر مضبور ایک سناح دی کارٹ و ایک بیگ یوریا خاد ملنے پر شکوا کنا ادھر زلی تزامی علیہ کی کارروائی چار ستو سے زائد خاد کی بوریاں برامر مہنگائی کے وار گھر بنانا بھی ہو گیا دشتہ وار مہنگائی نے تعمیراتی مٹیریل کو عام آدمی کی پہن سے کوسوں دور کر دیا سیمنٹ کی بوری ایک ہزار روپے کی ہو گئی اچھی کوالٹی کے سریعے کی قیمت میں پچیس روپے فی کلو اضافہ چوک سروز شہید میں سریعہ دو سو بیس روپے کلو میں فروغ ہونے لگا شہری پرشا مہنگائی کو آیا پھر جلال دشوار ہو گیا غریب کے لیے خریدنا دال میاں والی میں مختلف قسم کی دالوں کی قیمت میں دس روپے تک اضافہ دال چنا مونگ اور مسور سمیت دیگر کی قیمتیں بڑھ گئیں شہریوں کا حکومت سے قیمتوں میں کمی کا مطالبہ